موسیقی مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ کو اسلام پروریم گواہی میں آج صبح میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت ماب، آلی چناب، بشپ، ریاض خوکر صاحب آج ان سے ملاقات کریں گے اور ان کی ساری خدمت کے بارے میں جانیں گے جو عرصہ ہے 65 سال سے وہ کر رہے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ان کی ساری خدمت کے بارے میں جانیں اور خداون نے جو ان کو توڑا دیا ہوا ہے جو بخشش ان کے پاس ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور جو زندہ گواہی ان کے پاس ہے ان سے بھی ہم سب مستفید ہوں گے اور جو ہماری ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی تو بھی وقت ہے کہ ہم عزت ماب علی چناب بشپ ریاض خوکر صاحب سے ملاقات کریں بشپ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبال بھائی آپ کا شکریہ اور نیشنل ٹی وی کا بھی شکریہ اور بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر خدا مند آپ کو برکر دے آپ کو اسٹوڈیو کو خدا مرشاہ سلامت رکھے میں آپ کی ساری بلیسنگ کو ریسیو کرتا ہوں مجھے آج یقیناً میرے دل میں تھا کہ آپ سے ملاقات ہو آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت خوشی ہے تو آپ اپنی خدمت کے بارے میں ہمیں بتائیں سر خدمت تو آپ کو میں پہلے اپنی عمر کا بتاتا ہوں میری عمر جو ہے سیونٹی سیون ہے اور میں نے بچپن سے خدا سے محبت رکھی اس سے پہلے میں اپنے کاروبار میں بھی تھوڑا بہت کام چلاتا رہا پر میری جو نیت اور میرا جو شوق جو میرا ولولہ تھا اس بات پہ تھا کہ میں خدا کا خادم بنوں اور خداون یہ سلسی کو اپنے اپنا شخصی نے جاہ دی تھا کس عمر میں قبول کیا یہ تقریباً اس وقت میری عمر بائیس بیس بائیس سال تھی تو اس وقت میں نے پادی سکل صاحب اب وہ خدا کے ساتھ جا ملے ہیں تو ان کے پاس میں جاتا تھا تو اس وقت میں سکلٹ بھی پیتا تھا اور بھی چوٹے چوٹے کام لڑکوں میں جو لڑک پان ہوتا ہے وہ کرتا تھا تو پاہد صاحب کہنے لگے دیار تو بہت اچھا گاتا ہے گیت بہت اچھے گاتا ہے چاہ آپ رستش بھی کرتے ہیں کرتا تھا اس وقت پہلے گانے والے گاتا تھا تو انہوں نے بولا آپ کی بات بہت اچھی ہے تو آپ نہ خدا کی خدمت کیا کریں تو میں کہے جی ٹھیک ہے میں خدا کی خدمت کروں گا بس میں یہ لڑکوں کے ساتھ تھوڑی وارا گردی کرتا ہوں انہوں نے بولا وہ مجھ پہ چھوڑ دو آپ پاسٹر ہی اس کے شروع شاہر انہوں نے بولا کہ آپ اس کو چھوڑ دو اچھا آپ میرے ساتھ کام کرو میں کہا ٹھیک ہے تو آپ لاہور سے صرف بلونگ کرتے ہیں ہاں جی لاہور صحیح جی تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ خدمت کرتا رہا تو آستہ 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 میں نے کہا کہ میں سب کچھ ترک کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں جتنے بھی میں نے اپنے کام کی ہیں تو پائی صاحب کہتے ہیں اس کے لئے تو روزے رکھتے ہیں رکھنا پڑے گا آپ کو تو میں کہا پائی صاحب میں کوشش کروں گا روزہ رکھنے کی تو ایک دن میں نے روزہ رکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا تو پھر میں نے ان کو بولا کہ میں توار والے دن آپ کے ہاتھ سے روزہ رکھوں گا اور جب تک میں رکھ سکوں گا رکھوں گا تو خدا نے مجھے پہلا جو روزے کا ایک دن جو میرے پاس تھا اس کے بعد مجھے خدا نے ایسی برکت دی کہ میں نے آٹھ دن کا پہلا روزہ رکھا ایک روزہ آٹھ دن کا رکھا تو مجھے خدا نے بڑی برکت دی بہت زیادہ برکت تو اس کے چرچ ہمارے پاس جو پائی صاحب کا تھا وہ چھوٹا تھا جو وہ سیون اپ ہاں جی سیون اپ کے پاس جو ہے وہ چھوٹا چرچ تھا میں بھی وہی رہتا تھا تو اس کے بعد میں نے جب وہ چرچ میں خدمت شروع کی تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کو ہم پکا یہاں سمجھیں کہ آپ چرچ کے ساتھ ہی آہاں جی کیونکہ وہ اتنا وہ نہیں تھا نا تو اس وقت کے بیرے سے بھی ساتھا وقت تھا بشو صاحب بہت کام تھا یہ تقریباً چالی سال پہلے کی بات ہے پنٹالی سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کی ہے تو اس وقت پائی صاحب پہ بار سیکل ہوتی تھی تو پائی صاحب سیکل پہ جاتے تھے جہاں بھی جاتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ سیکل پہ جاتا تھا ان کے ساتھ ہی تو دیارہ تر وہ سیکل میں چلاتا تھا ان کے ساتھ کیونکہ میں ینگ تھا وہ بھی ینگ تھے پر یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میں اپنے خدا کے خاتم ہوں خدا کے خاتم کو میں جو انہوں ساتھ لے کے چلوں ان زمانے میں سیکلیں بڑی بہت ہوئے تھے کسی کے پاس موٹسیکل تو گاڑی کسی کسی کے بعد ہوتی تھی نائنٹیز سے پہلے پہلے تو کوئی اتنا زیادہ نائنٹیز تو اب کی بات ہے اس سے پہلے کی بات ہے یہ ایٹی کی بات سے پہلے کی بات کرنا ہوں اس سے پہلے تو اور بھی کام ہوگی تو اس زمانے میں میں خدا کے خاتم کے ساتھ خدمت کرتا رہا تو پھر تقریباً میں نے چار سال پانچ سال ان کے ساتھ خدمت کی تو پھر میں باہر چلا گیا دبائی میں جب میں دبائی گیا تو وہاں ڈاکٹر کے الناسر صاحب وہ مجھے ملے اور میں دبائی میں تو انہوں نے کہا کہ یار تو تو بڑا اچھا رڑکا یار بڑی خدمت کرتا ہے اس سے کہہ میں مچوز ہو چکا جات پانچال میں پھر میں ان کے ساتھ خدمت شروع کرتا ہوں دبائی میں اس کے بعد انہوں نے وہ انہیں چلے گئے تو مجھے میرے رافتان کے ساتھ رہتا تھا تو انہوں نے بولا یار آجا میرے پاس میں کہاں ساتھ آجوں گا تو اس سے کہہ میرے اتنے وسائل نہیں تھے برخدا نے مجھے برکت دی تو دبائی میں آپ سر کتنا عرصہ ہے میں دبائی میں پندرہ سال ایک جگہ رہا ہوں پھر میں جنمن رہا ہوں پیرس رہا ہوں بہت سے اور ملکوں ہیں چھوٹے چھوٹے پھر یہ تو یہ مبشرانہ خدمت کے لیے ہی نہیں میں اصل میں گاڑیوں کا کام کرتا تھا گاڑیوں کے کام کے بعد میں نے پھر یہ خدا نے مجھے یہ دیا میں صبح گاڑیوں کا کام اور شام کو یہ خدمت کے عرصہ پھر میں پٹولیوم کمپین میں چلا گیا پٹولیوم میں میں جب گیا تو پھر میرے پاس بڑے مسائل اچھی ہو گئے میرے تو خدا نے مجھے بڑی برکت دی پھر میرے لیے کوئی ملک جانا مشکل نہیں تھا تو اس کے بعد پھر میں نے دنیا کے چودہ ملک جو ہے خدمت بھی گزارے ہیں اور اپنے کام میں پٹولیوم کمپنی میں میں ریک پہ کام کرتا تھا تو وہاں ٹھائی زن کام کرتا تھا اور بتیس دن مجھے چھوٹی ملتی تو ون ڈے ون سیٹ ٹکٹ ملتی تھی مجھے تو ون سیٹ میں اپنی لگا کر کسی ملک میں بھی جانا چاہتا تھا تو تیس دن میں وہاں رہ سکتا تھا تو پھر خدا کی خدمت بھی مجھے موقع ملتا تھا تو میں خدمت بھی کرتا تھا تو بشو صاحب لاہور میں آپ نے کب آغاز کیا اپنے چرچ کا یہ اپنا چرچ ہے تو میں نے ابھی تک جو ہیں لوگوں کے ساتھ کبیت کرتا ہوں میری اصل خواہش تھی کہ میں نے پڑھا کلام مقدس میں کہ خدا فرماتا ہے کہ ساری خلقت کے سامنے جا کر انجیل کی ملتی کرو تو میں نے کہا آپ جگہ پا جگہ جا کر جی 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 کیونکہ میری خواہش تھی اپنی دل کی کہ میں زیادہ ٹیبل کروں زیادہ لوگوں کے پاس جاؤں جن کے پاس جا کوئی نہیں جاتا تھا میں جاتا تھا میں خوشی سے جا کے کام کرتا تھا لوگوں کے لیے گھروں سے کھانے ہیں بہت سیٹو فیاں چنگے میں ہیں وہ بہت سے کھلونے بچوں کے لیے خود خریدتا تھا پتہار سے پھر میں ان کو بنا کے نا ٹوکری بنا کے پھر میں وہاں جانا بچے آنے بچوں کو دینا بڑے آنے بڑوں کو دینا تو وہ یہ میرا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اگر میں پاسٹری بن کے ایک ہی جگہ پہ رہ جاتا پھر وہ کلیسیاں میرے ساتھ ساتھی چلتی بشت صاحب اس میں تو کوئی دوراہے نہیں کہ آپ بڑے عظیم خادمین کے ساتھ آپ نے اپنا وقت گزارا ان کے ساتھ خدمت کی تو آپ نے کوئی بقاعدہ سیمنری بھی کی نہیں جی سیمنری میں نے نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ مجھے جن کے پاس محفت آتا وہ اس وقت کے دور میں سیمنری کم تھی بلکل بہت کم تھی ایک دو دکا مطلب نہور میں تھی تو یہ ہے کہ ایک شوق تو بہت پر میرے پر ٹیمنگ جو ہوتی نا ڈیوٹی کے ٹیمنگ میرے پاس نہیں تھی آپ نے اپنے ساتھ ساتھ کو ہی دیکھ کر ان سے ہی سیکھا سارا ان سے ایسا سیکھا کہ آج خدا من کا شکر ہے کہ کوئی اچھے پاسٹر بھی میرے ساتھ ہوں تو وہ مجھے پیار کرتے ہیں وہ کوئی نئی چیز مجھ سے بھی سیکھتے ہیں میں بھی سیکھتا ہوں پر مجھے شوق اپنے علاج میں یہی ہے کہ میں سے چھوٹا بھی میں سے سیکھوں اچھا بیشف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی آپ کی زندگی میں ایسی گواہی جو ہمارے ناظرین کے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہو گواہی ہیں تو وہ بہت ساری ہیں ایسی ہیں تو اصل گواہی وہی ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ پیٹی ہو پلیز وہ آپ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ تو میں بڑا خوشی سے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میری سیونٹی فائی میں یہ ٹانگ ٹوٹی لیفٹ سیٹ کی موٹسیکل ون ٹو فائی تھی میرے پاس وہ میں رات کو جارہ تب پارہ بجے کے قریب کسی بادر سے اپنے گھر کی طرف تو آگے پتھر آیا پتھر سے وہ میری موٹسیکل جو ہے لگی اور بہت سرو تھی تقریب دس بارہ کی سپریٹ میں ہو گئی ہے جیسے پیزل بندہ جاتا ہے سپریٹ پہ تو آگے وہ جو پتھر تھا ہیٹ تھی اس کو لکنہ موٹسیکل گر گئی جب گریا تو میرے ہاتھ میں ریس تھی وہ ریس تیر ہو گئی جب تیر ہوئی ہے موٹسیکل گری ہے تو پھر وہ اوپر میرے گھومتی رہی ہے اتنی میرے اوپر گھومی ہے کہ ہاتھ سے دا چکل گائے ہیں تو وہ جو میری یہ ٹانگ تھی لیفٹ سیٹ کی تو یہ اس کے اندر آگے گیر کے لیور کے اندر وہ پھرس گئی ہے جب پھرس گئی تو وہ پھر موٹسیکل اوپر وہ چکل لگاتی رہی کیونکہ رات کا ٹیم تھا لوگ وہاں نہیں تھے پھر ایک دو لڑکے ہوتا تھے ایک موٹسیکل پہ پیچھے انہوں نے دیکھا یار یہ بندہ کچلا جا رہا ہے موٹسیکل اوپر جس کو بچائیں موٹسیکل سپیٹ لے گھومتی جا رہی تھی تو لوگوں نے مجھے پکڑا موٹسیکل کو بند کیا تو یہ خدامن کا شکر ہے کہ وہ موٹسیکل کی ٹینکی موٹسیکل نہیں تھی ٹینکی بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کا ڈکن نہیں کھلا اگر ڈکن کھلتا تو ہو سکتا ہے کہ میں جل جاتا مگر یہ خدامن نے مجھے اس سے بچایا تو ٹانگ میری ٹوٹ کے باہر نکل گئی تو وہ ٹانگ میں نے اپنے ہاتھ سے ٹائی ہوئی تو میں نے کہا کہ بس مجھے اپنے سیڈ پہ کر دو خوش میں تھا میں تو لڑکوں نے مجھے وہاں آن کہا جی اب اپنے کے بزرگوں کو یا بھائی بہنوں کو بلا بھولو لو تو ہم تو آپ کو بس اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کیا اس کی بیوی اس کے بچے آگے تو وہیں قریب ہی تھا ان کا گھر بھی تو انہوں نے آکے مجھے اٹھایا تو وہ مجھے لے گئے وہاں یہ جو پٹیاں بانتے ہیں صدر کی طرف تو وہ وہاں میں جب کیا تو انہوں نے بولا کوئی نہیں ٹانگ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی آپ ایک سرک رو آگے تو واپس مارے پاس آئیں ہم آپ کی ٹھیک کر دیں گے تو ٹھیک ہی جب باہر آگئی ہے تو وہ پھر کیا کر سکتے تھے میں نے اپنے بھائی کا بولا پھر لارو یہ ٹھیک تو اس کو اندر تو کریں یہ تو باہر اور زہرہ کھیتی جا رہی ہے مارس میں مجھے بہت درد ہو رہی ہے تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے وہ جو مجھے اس پر لے گے وہاں ایک سرک رو گئے ہوا انہوں نے کہا یہ پریٹ ہوگا تو یہ ٹانگ جو ہے نا آپ کا ایک سرک بھی ٹوٹ گیا ہے اور اس کا جو کیا کہتے ہیں گھٹنا جو ہے یہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو یہ تو آپ کی ٹانگ جو ہے یہ اس میں کچھ ٹیم لگے گا تو میں نے کہا یہ خرچہ کتنا ہوگا انہوں نے بولا چار سے پانے لاکھ رو بھی آپ سے چارچ کریں گے جو گھٹنا بھی ڈالیں گے اور یہ جو وہ ایکسل ہے وہ بھی ڈالیں گے تو میں نے کہا اچھا تم آپ ایسا کریں میری شگر آپ نے چیک کر لی ہے میری شگر بہت تیز ہے تو لہذا مجھے آپ جادہ دے دیں تو میں پھر آپ کے پاس آوں گا یعنی کہ میں نے اپنی جان چڑھائی اس لیے کیونے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو میں نے کہا کہ میں اب کس طرح بچ سکتا ہوں تو اسی طریقہ ہے یہ میرے پاس میں گھر چلا گیا اس کے بعد بہت سے لوگ مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ پھر میں ہسپٹل آیا یہ آدل ہسپٹل ہے ڈیفینس میں وہاں آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یہ جو اپنا آپ کے چول لگی ہے یا جو بھی ہوا ہے اس طرح بھی ہوا ہے تو انہوں نے ایکسرے کیے تو انہوں نے بولا یہ تو آپ کی ٹانگ جو ہے یہ تو بڑی فیکچر ہوئی ہے تو اس کا یہ ہوگا تو انہوں نے میں نے کہا جی ڈاکٹر آپ مجھے بتائیں یہ ہسپٹل بھی کافی مہنگا ہے تو کتنے میں یہ میری ٹانگ بہتر ہو جائے گی انہوں نے بولا اس کے بولے تکنے میں چھ سات لاکھ رفی آپ کے لگ جائیں گے تو آپ پھیک ہو جائیں گے میں نے کہا اچھا تو دل اندر سے میرا اور زیادہ کمزور ہو گیا میں نے کہا یہ میں کہاں تلاؤں گا اتنے پہتے تو برحل اس وقت میں نے ان کو بھی بولا کہ ٹھیک آجی تو میں اپنے بھائی کو بولا یا مجھے گھر لے جا وہ میرا بھائی مجھے گھر لے گیا تو میں نے رات کو پھر خدا سے دعا کی کہ میں نے کہا خداون میں تیرا گھوڑا ہوں اور تیری جنگ میں لڑنے والا سورما ہوں تو اگر میں ہی لنگڑا ہو گیا تو میں کس طرح جنگ لڑوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ خداون میں تیرے مدان میں اس شتان کے ساتھ جنگ کروں گا اور میں لنگڑا نہیں دینا چاہتا مجھے میری ٹانگ واپس چاہیے اور صحیح چاہیے اگر تو میرا خدا ہے تو مجھے صحیح سلامت کھڑا کر تو مجھے رات کو وعد آئی کہ تُو ناں گھبرا تُو میرا پیارا بیٹا ہے تو میں نے رات گزاری اور میں نے یہ خبری خوش خبری اپنی بیٹی کو بتائی بیٹی میری بڑی خوش ہوئی کہ ٹھیک ہے بھوگر آپ ایسے چاہتے ہیں تو خدا کرے گا میری بیٹی بھی ممبشر ہے تو اسے وہ بھی خدمت کرتی ہے تو اس نے بھی دعا کی تو پھر میری ٹانگ جو ہے دن بر دن میں جس کے پاس جاتا تھا ٹانگ ٹھیک کرنے کے لئے وہ بھی مجھے کہنا لگا کہ آپ بھائی صاحب گاری رہے ہیں تو میں آپ کے گارہ آکے ٹانگ آپ کی ٹھیک کروں گا تو وہ پھر آکے میرے گاری وہ میری ٹانگ جو ہے نا اس پہ پٹی کرنی شروع کر دی اس نے تو آج میں خدا مند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری ٹانگ میں ایک ٹانگ نہیں میرے لگا ایک زہم نہیں ہے ایک ماس کہیں تبھی ایسا ایک انچ بھی جو انا وہ ادھر سے دنی ہوا تو وہی میرا ایکسل وہی میرا گھٹنا وہی میرا ماس وہی میرا جسن آج میں شیروں کی طرح بھاگ دوڑ رہا ہوں تو یہ میری وہ ایسی گواہی ہے کہ جو بندہ میری ٹانگ جس رہے دیکھی ہے وہ کہہ نہیں سکتا یہ ٹانگ وہی ہے تو یہ خدا مند کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ زندگی میں میرا ایک بہت بڑا کیلنج خدا نے مجھے جو دیا وہ مجھے خدا نے اس میں کامیاب کیا جی ناظرین آپ نے بشپ صاحب کی ساری گواہی کو سنا ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ایج میں ہڈییں نرم ہو جاتی ہیں نازک ہو جاتی ہیں لیکن خدا مند نے اپنے بندہ پر کرم کی نگاہ کی اور ان کو اس ساری جو انہوں نے بتایا ہے کہ خدا مند نے مجھے صحت تنرستی دی اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ ان کی ٹانگ میں کوئی ہلکا سا فریکچر بھی ہے اور میں بھی یہ گواہی دوں گا کہ جب ابھی پیشپ صاحب سٹوڈیو میں آئے تو بلکل نارمل تھے مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے یہ حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے لیکن خدا مند اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے وہ ان کو سنبھالے رکھتا ہے اور جب آپ خدا کو اپنے وعدے یاد کرواتے ہیں تو خدا مند اپنا رخ آپ کی طرف پھیر لیتا ہے تو بہت شاندار گواہی یہ ضرور آپ کے ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہا کریں اس طرح کی بہت سی گواہییں ہیں جو ہم سبوں کی زندگیوں میں بہت ایک مضبوطی کا کردار ادا کرتی ہیں اور ہمیں خدا کے ساتھ جڑنے کا اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں تو ملیں گے ایک اور خوبصورت پروگرام میں اور خوبصورت گواہی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے شکریہ